آرمی میں چیرمین پی ٹی آئی کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے آئی ایس پی آر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ نازک وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازہ بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے آرمی میں چیرمین پاکستان تحریک انصاف کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے آرمی چیف کے انتخاب کے عمل کو متنازہ بنانا نہ ریاست پاکستان اور نہ ہی ادارے کے مفاد میں ہے پاک فوج آئی نے پاکستان کی بالہ دستی کے عظم کا آدھا کرتی ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت اور عبو الوطنی دہائیوں پر محیط بیداغ شاندار اسکری خدمات سے آیا ہے پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانے قربان کر رہی ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے چار مہینے میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا یہ صرف کرپشن کیسز ختم کروانے آئے ہیں الیکشن سے بھاگنے کا مقصد نومبر میں مرضی کا آرمی چیف لگانا ہے عمران خان کے بیان پر وزیراعظم شہباز شریف نے بھی چیرمن پاکستان تحریک انصاب کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا کہ عمران نیازی کا مضموم ایجنڈا واضح طور پر پاکستان کو تباہ کرنا اور کمزور کرنا ہے اب وہ مسلح افواج اور اس کی قیادت کے خلاف برائے راست کی چڑھ اچھالنے اور زہریلے الزامات میں ملوث ہو رہے ہیں